دو مروپان اور مدیفان سہت کے لیے ہانی کا رکھیں اس سے کرک روک ہوتا ہے موسیقی 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 پہلے اس کی دکان جلانی ہوگی نہیں تو آج رات مجھے نین نہیں آئے گی موسیقی ارے پاگل یہ تو کیا بات کر رہا ہے صبح بنچائت میں سلا ہو گئی تھی نا دکان کے پیشے کیوں پڑھا ہے موسیقی اس نے کیا گلتی کی ہے دکان کھول کے کام کرنا گلت ہے کیا اکھر یہ جات پات کیوں ہے اصل اصل میں جات اور کام کرنے کا آپس میں کیا سمبند ہے سبھیتہ بدل رہی ہے یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا اسے یہ کرنا چاہیے اسے وہ کرنا چاہیے کہنے والے ہم کون کیا بات کر رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں تو جو من میں آئے گا تو بولے گا اور ہم سننے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر انسان اپنے جات کے حساب سے کام کر رہا ہے اس لئے ہم جی رہے ہیں اور آج تو آکے یہ جات والا یہ کام کرے گا تو جو پہلے سے کر رہا ہے اس کا کیا یہ نکم میں کیا کام کریں گے آو آ رہا کہیں کہ میں تجھے فال تو بکواس مت کر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کل اگر اس کا باپ چل بسا تو تُو سیر مُڑوائے گا یا پھر تُو مُڑوائے گا اسے ہی کرنا پڑے گا اس کا وہی کھون ہے اس کا وہی کام ہے یہ گاؤں ہے یہاں ایسا ہی ہوگا جا جا کے جنگل میں بگاوت کر بگاوت کو میں نے جنگل میں چھوڑ دیا اس لئے تُو ابھی بھی گاؤں میں زندہ ہے جائے موسیقی موسیقی پیار تو ہے دیوانہ کر لے کچھ زمانہ کرتے ہیں پیار جو ڈرتے نہ وہ پیار کبھی جھکے نہ روکے سے رکے نہ چاہے جو ہو جائے پریمی نہ ڈرے موسیقی ارے یہ پیار نہ دیکھے جات دھرم کا یہ رنگ نہ دیکھے یہ سوڑا دلوں کا چھوٹا ہو یا بڑا یہ پیار نہ دیکھے موسیقی پیار کی راہ میں جو بھی ہے چلے کبھی ملے پھول کبھی کانٹے ملے آتے ہیں پیار میں موڑ مشگل منزل ملے کسی کو راستہ ملے موسیقی موسیقی کسی فوز یہ پیار نہ دیکھے امیر یا غریب اونچ نیچ یہ گھر آشک ہے سچے چھنے اپنے پیار کو دنیا ٹھک راکے بیر آشک ہے بیر آشک ہے بیر آشک ہے یہ کیا کیا وہ مجھ سے الیکشن کے دن بچ کے نکل گیا تھا کبھی نہ کبھی تو پکڑ میں آئے گا نا اے چھپ کر ان سے ہمیں کیا لینے دینا ہے دیکھ کمار تُو کہہ رہا ہے کچھ لینے دینا نہیں ہے تو یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اے اگر تُو کسی کو ایسے دیکھے گا تو وہ بھی تجھے ایسے ہی دیکھے گا سودھرنے والا نہیں ہے موہ بند کر اور چھپ چا بیٹ شام ہوتے ہی شروع ہو گیا کیا تم لوگا ہے یہ ہوئے گے تو یہ ہی ہوگا آرے چھوڑنا یار ٹائم ہو رہا ہے چلو نہ چلتے ہیں آرے وہ لوگ ہی لفنگے ہیں چل چلتے ہیں چلتے ہیں آرے چلنا یار موسیقی 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 مجھے مت بلانا مجھے مت بلانا بھگوان پلیز پشپا تیچا تم یہاں آؤ موسیقی 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 ملنے کا تجھ سے ڈھونڈوں میں بہانا میری عاشقی سچی ہے سنم تیری ہی چھوی ہے من میں تیری ہی راہ میں میں تو چلا من رو لو نا اب میرے پیار کو تُو بھی پہچان لے تُو ہے جان میری بات تُو یہ جان لے اپنا مانوں تجھے میں یہ تُو مان لے میرے دل میں ہے تیرے ہی ارمان رے یہ میں کہوں دل کی بات کیسے رے چاہوں تمہیں میں دلوں جان سے موسیقی موسیقی تیرے ہی لیے تُو بھی بانی میرے ہی لیے سانچے میں تیرے ہی میں اُڈھلا چاہت کا تُو ہی سیلا سومن ہاس کیوں رہی ہو پڑھائی پہ کیوں دھیان نہیں دیتی ہمیشہ پڑھنا پڑھتا ہے کرشنا کھانا لگا تم کیا بیٹا نہیں ماں میں خود لے لوں گا راٹھوڑ کی رائس مل میں کام ہے جاؤ گے کیا میں نے سنا ہے وہاں تیرے حساب کا کام ہے تو میں کتنی بار بولو ماں ہمیشہ یہ کام کر وہ کام کر کہکے ستاتی رہتی ہو میں یہاں نہیں رہوں گا دوبائی چلا جاؤں گا بڑے بہیاں نے بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ لے کر آئیں گے میں اکھیلی کتنا کام کروں تو کچھ کرے گا تو مجھے مدد ملے گی پر تو دوبائی دوبائی رٹتا ہے شانتی سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی ہو یہاں پر کونسا کام ہے بھیک مانگنے کے علاوہ کرشنا 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 روک جا کھانا کھا کے تو جا تیرے پتا وہاں گئے تھے تو لاش بن کر لوٹے اب تو اکیلا ہی بچا ہے تجھے کیسے بھیجوں کرشنا روک جا کرشنا اسے میں کہاں گئے ہوں گئے لوگ چاچا جی اوہ تم ہو بیٹی پھول کھل کیا چاچا جی نہیں کھلا بیٹی میں اپنی اکلوتی بی بی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کھلتے ہی دے دوں گا تجھے ٹھیک ہے چاچا جی میں بات میں آتی ہوں ٹھیک ہے بیٹی لیا پشپاں اکھی لئی جا لئے جا کر بات کرنا نہیں اس سراء اور کتنے دن رکھے گا جا کر بات کرنا نہیں جا جا تکتا آرے دکھائی نا دیا دھاکا آنکھیں گھر پر چھوڑ کر نکلے ہو کیا تم سائیکل تک چلانی نہیں آتی سے اچھا وہ پوشبانی سے مارا نہیں بو کیا چھپا رہا ہے دکھانا دکھانا پشپا ہمارے سکول میں ایک ہی پشپا نہیں ہے بہت ساری پوشبانی جاؤ چلو رہے مجھے بھی دے یہی ہے نا دوبائی کا چشمہ ہاں یار مست دکھائی دے رہا ہے یار یہ لڑکی کون ہے جو کالی دکھائی دے رہی ہے پوشبا یہ اتنے غصے میں کیوں آ رہی ہے میں اپنے پتا جی سے شکایت کروں کیا تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے اس کے پتا کو پتا چلانا تو 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 گیا تو ہمیشہ مانوسط والی باتیں کیوں کرتا ہے لوگ ساہیتیا وہ نہیں ہوتا جو ہمارے مو سے نکلتا ہے اسے ہمارے دل سے نکلنا چاہیے ساس ہی دھونی بن کے ہمارے ہی گلے سے نکلنی چاہیے ہمارے پیروں کی دھمک سے یہ دھرتی ہل جانی چاہیے ہماری بیٹیوں کی پائل کی آواز سب کے دلوں تک پہنچ جانی چاہیے ہم جو ہم جو گانا گائیں گے اسے جنتا تک پہنچ جانا چاہیے جنتا کی آواز ہی ہماری آواز ہوگی تب ہی میں سمجھوں گا کہ میرا سپنا پورا ہوا ہے یہ ہوتا ہے لوگ ساہیتیا آج کا نرتیا تم سکھاؤگی آئیے موسیقی 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 بھائیہ کیوں بھائیہ مجھے لینے آئے ہو گیا ہاں تو پھر چلو نا موسیقی آپ میرے بھائیہ کو جانتی ہو کون ہے تمہارے بھائیہ کرشنا بلب لگاتا ہے میرے بھائیہ ہیں اچھا وہ وہ دیکھو میرے بھائیہ موسیقی موسیقی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا پھر ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے اس طرح کے لئے چھوڑ کر آتا ہے کیا کوئی اب دیکھیں بارش میں کیسے بھککے آئی ہے بارش ہوگی یہ کیا مجھے پتا تھا کیا ویسے بھی چھاتا لے کر جلدی چلا گیا شادی کے لائک ہو گئے لیکن یہ ٹھومکے لگاتی رہتی ہے وہ کوئی ٹھومکے نہیں ہے تو بیٹھ جا پاگل کہیں کی آپ بھی پاگل ہیں دیکھا نا آپ نے آپ کے پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے ایسا نہیں ہے اس کا پتا ہوتے ہوئے بھی اس کا بچپنا میں نہیں دیکھ پایا اسے بات کرنا بھی میں نہیں سکھا پایا اب جو سکھا سکتا ہوں اسے ضرور سکھاؤں گا میں رتیا بھی سکھاؤں گا اس دن جب میں جیل سے باہر نکلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے مجھے پکڑ لیا اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ میں تم سے اور اس گاؤں سے دور ہی نہیں بیٹی کے پیار سے بھی دور ہو گیا تھا اس لئے وہ کچھ بھی مانتی ہو تو میں منع نہیں کر پاتا ویسے بھی وہ میری بیٹی ہے رتیا اور سنگیت تو اس کے خون میں دورتا ہے تو کیا اس کی شادی نہیں کرواؤں گے کرواؤں گا کچھ دن میرے ساتھ رہنے دو تو جا میں آتی ہوں آرے کیا چھوٹکے کتنی دیر لگاتی ہو چلو جلدی بس ٹین پہ یہ اسے دے دینا ٹھیک ہے ہمارا بھی بیج دے گا گھومنا بند کر کے پہلے اسے دے دینا سمجھ گئی نا آپ کیلاش کیا رہا تھا تجھے بھی بولایا ہے آرے کیلاش نے فون کیا تھا پندرہ دن کے بعد تیرا ویزا لے کر آنے بھائی پندرہ دنوں میں دبائی جا رہا ہے پھر فسپہ کا کیا ہوگا چھوڑ کے چلا جاگیا کیا ارے یار اتنے سارے لوگوں میں تو کیسے بولے گا یار تو تو بہت ہی ہوشیار ہو گیا ہے موسیقی 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 آئے نظر آئے موسیقی ایک جھلک دکھلا کے چھپ جائے رے موسیقی 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 تُو دور ہے مگر لگے تُو ہے یہی کہیں تُو یہی کہیں میری روح میں تیرے سوا کوئی اور نہیں ایک پل بھی تیری یاد جائے نا تیری گل میں پھروں پاگل سارے تُجھ سے ملنے کے سوا کوئی چاہنا تیرے لیے ہی میری سانس سے یہ چلے یہاں وہاں ڈھونڈوں تُجھے ترپو ترپو تیرے لیے ملنے کو تُجھ سے میرا دل تر سے رے بھیگی بھیگی اوکھیں میری سونی سونی راہیں میری آنا ہے ضروری تیرا جینے کے لیے تیرا آنا ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری آئے نظر آئے تُو ہی آئے رے ایک جھلک دکھ لائے چھپ جائے رے ضروری ہے ایسے آرے کیا ہوا یار چٹھی نہیں دے پہا تو ہم کچھ کرتے ہیں یار دکھی کیوں ہوتا ہے تو دوبائی جانے سے پہلے پشپا کو ایلو بول دینا ٹھیک ہے نا چل میلا میں ہم لوگ لائٹنگ لگاتے ہیں آرے چلی چلتے ہیں وہاں پشپا بھی آئے گی جائراما بولو جائراما راما جائراما بولو جائراما راما شکنے بھی اٹھو چوپا مجھے سمجھیں نہیں آتے ہیں جب دیکھو مجھے دا جائراما بولو جائراما راما جائے راما بولو جائے راما راما آیا ہے شک دین منگل مناؤں مل جائے راما بولو جائے راما راما پوشپا ہاری ہے موسیقی اپنے کرشنا نے لائٹ لگائی ہے اچھی ہے نا کرشنا جھالر تو مصد لگ رہی ہے یار پوشپا بہت ہی خوش ہو گئی یار چلا نا دیکھتے ہیں موسیقی 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 جائے راما بولو جائے راما راما موسیقی 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 چلو نا یار اتنا نہیں کر سکتی میرے لیے کہاں لی جا رہی ہے بولنا ارے وہ کیا وہ وہ لگا رکھا ہے بتائی گی تجھے کیا ہوا ہے میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں اس سے اس سے سائیکل تک چلانا نہیں آتا تجھے یہ ہی ملا تھا کوئی بات نہیں میں اس سے پیار کرتی ہوں اگر اس سے چلانا نہیں آتا تو میں چلانا مرے گی تو چلو نا بات کرتے ہیں یہ پیار گیار کی بات تو میرے سامنے مت کر میں نہیں جاؤں گی اے پشپا چلنا بات کرتے ہیں کرشنا کرشنا اس کا نام تو زور سے لے مجھے ہی نہیں سنائیں دے رہا کرشنا کرشنا پیتا جی آ رہے ہیں چھوٹو چھوٹو یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے میں رکھوں یا نہیں ہو یا نہیں ویسے بھی میں سے کیوں ڈروں چاچا جی ہاں بیٹی گلاب کا پھول کھل گیا کیا نہیں بیٹی کھلے گا تو بتا دوں گا جی چاچا جی ارے پشپا نے اتنی بار کیوں دیکھا یار ہاں یار اتنے سالوں سے تجھے کبھی نہیں دیکھا ابھی پشپا نے پھول مانگا یار ارے میری بات مان یار پشپا تجھے پسند کرتی ہے اس لیے صبح صبح دکان تک چلی آئی ارے جو آنکھوں کے سامنے ہوئے اس پر رشاست کر ارے بات وہ نہیں ہے یار کیا بات نہیں ہے یار یہ جو کہہ رہا ہے وہ بلکل سچ ہے اے اس دن رات کو لائٹ تم نے لگائی اس لیے وہ خوش ہوئی اور صبح ہوتے ہی دکان تک آگئی اور تجھے کتنی بار دیکھا اس نے ارے ایسی بات نہیں ہے وہ پھول کے لیے آئی ہوگی نا کون سا پھول صرف چاچا کے پاس ملتا ہے کیا ویسے بھی چاچا نے پیڑ میں امرود لگا رکھا ہے کیا تجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لڑکی پھول کے لیے نہیں آئی تھی تیرے لیے آئی تھی آج اس نے پھول مانگا تو بس تیرے لیے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا اے میری بات مان یار جا کے اس لڑکی کو اپنے دل کی بات بتا دے چھے یہ نہیں سدھرے گا ایسے ہی رہے گا آرے تو چھپ یار وہ میرے لیے آئی اور اس نے پھول مانگا نا وہی پھول دے کر پیار کا ہی ظاہر کروں گا بھلے ہی میری جان چلی جائے اس بار میرے من کی بات بتا ہی دوں گا پھول کھلے گا کب اور یہ دے گا کب موسیقی یہ کیا ہوا مجھ کو خود سے کیوں میں بے خبر ہوں یہ بھولوں سے کیوں آ رہی پیار کی بھینی خوشبو یہ کس کے خیال آ رہے ہیں مجھے یہ نشہ کیسا چھا رہا مجھ پہ جب سے میں اس سے ملا ایک پل نہ چین ملا کیا اس کا ہی نام ہے پیار یارو موسیقی 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 بس یہ ایک دن بیچ جائے ہاں کل تک پھول کھل جائے گا ہاں یاد اے وہاں کیا کر رہے ہو ہرے کچھ نہیں چاچا جی آج آپ چائے لے کر آئیے نا ہاں اب اسی بات کی کمی تھی ایک اور گلاس توڑنا ہے کیا نکم میں کہیں اس نے اسی نے گلاس توڑا تھا نا چی ایسے لوگیں یاد موسیقی لگتا ہے چمڑی بہت موٹی ہوگی ہے بھائی پتی کو مرے تین مہینے ہوگا ہے نا تب تو اس کی چمڑی موٹی ہوگی ہی نا چھوڑیں گے نہیں موسیقی جالو بھائی تمہاری چپل چھوڑی نہیں رہی ہے لگتا ہے پیار ہو گیا ہے رکھنا بھاؤنا جانا رکھنا بھاؤنا بھائیا آپ کا بھائی کل ہی آیا ہوں پندرہ دن باز شادی ہے نا ماں کے لیے نا اور کام بھی کچھ زیادہ پیار کرنا ہے تو آپ کی طرح کرنا چاہیے پیار میرے جیسے کرنا چاہیے یا تیرے جیسا ایسا بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے مرتے دم تک پیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر لائٹ کا کام اور ٹینڈ کے سارے کام تجھے ہی دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے بھائیا اچھا اب چلتا ہوں ٹھیک ہے 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 � ارے تم ملے تم ملے 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 تم ملے پیار میں دو دل ملے جڑ گیا رشتہ دیکھو سچ ہوئے سچ ہوئے سپنے سارے سچ ہوئے جیبا نیا شروع ہوا دو بدایاں آج سے میں ماہی تیرا ہوا اور میرا سب کچھ تو تیرا ہوا اب تو یہ زندگی تیری تجھ پہ حق اب میرا یہ خوشیاں میری تیری میرا سب سکھ تیرا ایک ساتھ میں جڑ گیا رشتہ یہ جنم کا ناتا ساتھ پھیرو کا بندھن جنم کا پیار ہمارا لایا رنگ دیکھو کسمت سے ہم ہے سنگ دونوں کل تک دو تھے آج ہوئے ایک ہم جدہ نہ ہوں گے اب ملکے ہم زندگی میری ہے اب تو تیرے ہی نام سنم خود سے بھی زیادہ تجھ کو چاہیں گے اب تو ہم تیرے بینا رہنا نہیں اب ایک پل بھی جینا نہیں جتنے بھی سپنے تیرے پورے کروں گا میں وہ سب ہی زندگی زندگی ساری خوشیاں اب تو تجھے دوں گا تجھے ہی دل میں اب پل 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 ہر پل رکھوں گا ایک ساتھ میں جڑ گیا رشتہ یہ جنم کا ناتا ساتھ پھیرو کا بندھن جنم کا تیرے بین کیا ہے میرا ہونا پا کے تجھے نہ کھونا سانسوں سے تیری ہے مجھ کو جینا ہر لمحہ ہے چاہنا تو ہے نین تیری میں میرا سپنا تو میری سجنی میں تیرا ساجنا تو ہی ہے زمین تو ہے آسمان تو ہے میری دنیا جانا جب تک ہے آنکھ یہ میری دیکھوں گا تجھ کو جانا تو ہے جب ساتھ میرے تو اس دنیا سے مجھے کیا لےنا تیرا میرا ناتا ہے سچا ساری عمر تیرا ساتھ ہے دینا تیرے بین جگ یہ اب ہے نہیں میرے کسی بھی کام کا میری ہر خوش کا ہے پل 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 تجھ سے باس تھا ایک ساتھ میں چھڑ گیا رشتہ یہ جنم کا ناتا سا پھے رکا بندھن جنم کا آج سے میں ماہی تیرا ہوا اور میرا سب کچھ تو تیرا ہوا اب تو یہ زندگی تیری تجھ پہ حق اب میرا یہ خوشیاں میری تیری میرا سب سکھ تیرا سب سکھ تیرا آہ 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 موسیقی موسیقی اے چندان چاچا جی کاؤں ہے وہ تو صبح صبح ہی باہر چلے گئے سامان لینے آج منگل بار ہے نا اے یہ پھول کس نے توڑا اچھا بتا پوشپا آئی تھی کیا سن چھوٹو سوچ کیا رہا ہے جلدی بتانا نہیں آئی تھی بھائیا سنو وہ اس ٹائم پر نہیں آتی نا یار اے تو کون لے کے گیا یار اے بھائی پوشپا آ رہی ہے دیکھ مجھے لگتا ہے کسی اور نے پھول دیا کس نے دیا ہوگا یار اے ارے اس نریش کی گینگ میں سے کسی نے دیا ہوگا ہاں یار بھائی آج وہ تینوں پشپا کے گلی کے آس پاس گھوم رہے تھے میں نے دیکھا یہ ایک دم سچ بول رہا ہے ویسے بھی اگر اس کے گھر کے گلی سے آیا تو انہوں نے دیا یہ کیسے مان لے وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا یار پشپا جب بھی پھول مانگنے آتی ہے تب وہ لوگ اس کے آس پاس ہی گھومتے ہیں اگر گنش نے دیا ہوگا نائیں یار وہ دادی بھائی ہاں داری والے نہیں دیا ہے اے نہیں بھے وہ انیل اُس دن تمباکو گھستے ہوئے بوشپا کو بھائی ہے بھائی بھائی نہیں دیا ہے وہ ہی ہے اُن نکموں کو الیکشن کے دن ہی ڈپکا ڈالتا میں میرے بھائی نے روک لیا وہ چاند بوش کے میرے نیچی ماملوں میں اُنگلی کر رہا ہے اُس سے اب نیچ ہوئنے والے ہم اے کیا بات کر رہے تو اُس کا بھائی سرپنچہ بھی فال تو بات مت کر کل تیری عزت اُتار دے گا تب بھی بولے گا سرپنچہ بھائی ہے ہرے کیا بول رہا ہے ابھی کیا کرنا ہے بول بول آپ سب لوگ بس یہاں دارو پیتے رہو یہ خون کیسا اس کمینے نے اپنے بھائی کو بیجا تھا مجھے مارنے کون ہے وہ کون کیا وشونات ایلیکشن میں اسے ہرا دیا تھا اس لیے اس نے اپنا غصہ مجھ پر اتارا ہے دیکھا بھائی ان لوگوں نے مل کر اسے کتنا مار رہا ہے جانے دو جانے دو سوچ کر چھوڑ رہے تھے تو وہ کچھ زیادہ ہی اچھل رہا ہے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے چل رہے آج اسے نہیں چھوڑیں گے ہم سے ٹکرانی کا مزا آگیا ہو گا آج اس کو ڈال جاول کا بھاؤ پتا چل گیا ہو گا ہمارا بھائی کو مارنا چاہ رہا ہے ہمارا بھائی کو بتا دیجئے دو جا چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرپنچ بار بار ہم سے پنگا لے گا آج یا تو تو رہے گا یا میں بھلا اپنے لوگوں کو سر نمستے سر اے کہاں ہے تیرا سر سر وہ بارہ بج گئے ہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا وہ سر ابھی بھی گھر پر یہ سر اسے چھوڑ دے بیٹا یہ بتا کام ہوا کیوں نہیں سر وہ کیا بھے وہ وہ سر وہ یہی پر ہے سر وہ یہی پر ہے سر بے وہکوف کہیں کا اس کی تو کیا ہوا اسے پھون کیوں نہیں اٹھا رہا وہ بے کول رنجیت یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور کچھ نہیں انسانوں کو مارنا ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے اٹھ لیسٹ شیو تو کر لو رنجیت کیوں اگر شیو نہیں کروں گا تو نوکری سے نکال دیں گے کیا موسیقی 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 کیوں میم صاحب صاحب یہ کام کیوں کرتے ہیں پیسے نہیں ہے کیا پیسے تو بہت ہے جوب میں ان کی جان ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ہلو اے کاراں ہو یار سوری کے کوئے کے پاس ہوں یار اے فون ریکوڈ پتے اٹھا بات ایسی ہے کہ وشونات کو مارنے کے لئے سرپنچ آرہا ہے وہ جی ہے ہمارے اس سے ہمیں کیا تکھیل چھو ایک بار بھی نہیں جیتا پتے ہی خراب ہیں تو بیکار ہو تم لوگ رسوناتھ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے گھول گئے کہ تم لوگ پتے کھیلیں گے پتے تھو نکم میں کہیں جنڈا جہاں لگایا وہاں لفڑا ہو گیا تمہیں کیا کروں بے سباز کا بیٹا یہ یہاں رہے تھا تو آج میں اسے جان سے مار دوں گا بیٹا یہ کیا ہو گیا بیٹا انسانوں کی طرح کھا راکشسوں کی طرح کیوں کھا رہا ہے تو بہت سکتا بولنے لگے تو پورے گاؤں میں لفڑے ہو رہے ہیں تمہارا بھائی اس سرپنج کے پیچھے گھوم رہا ہے اور تُو یہاں نامردوں کی طرح مٹن کھا رہا ہے وہ اکیلا ہی مرد نہیں ہے اس کا اور میرا ایک ہی خون ہے شام کو جلدی آنا مٹن بنا کر رکھوں گی موسیقیں موسیقیں خیت میں ہوتا چاہیے تجھے لے ہستا دیدھی وشمنات اور سرپنچ کے آدمیوں میں جھگڑا ہو رہے ہیں گاؤں میں افراد تفری مچی ہوئی ہے صحیح افراد یہ صحیح کا یاد ہمیں یہ ہی آجتا ہے یہاں سے دیکھتا کہ سنکل یہاں سے تبقیش آجا جا 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 اندر آنا آجا بی continues بیدر رہنا یہ لوگ ایک دوسرے کو کیوں مارتی ہیں سانے چھوڑا ہونا ست سر فون سر میں گھاٹی گاؤں سے بول رہا ہوں سر ہاں بول سر یہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں سر اے گھاڑی رک مجھے بھی مار گئیں گے سر کون اب ہے تو تیرا نام کیا ہے سر میرا نام مہیش سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا پورے گاؤں میں بھچال سا آ گیا ہے جلدی آؤ سر گاڑی گاؤں میں لے جا اصل میں گاؤں میں ہو گیا رہا ہے مجھے کیا پتہ کئی ہمارے کارن کچھ ہوا تو نہیں ہے پتہ نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا تیری بہن بھی بلکل تیری جیسی ہی ہے پتہ نہیں تیری ماں نے تم دونوں کو کیا کھا کر پیدا کیا تھا ہاں تُو پسند تھا اس لیے میں آئے پر میں بھر سے نہیں ہوں میری بہن کا میری بہن کا میری بہن کا ہمارے کھا کریں میری بہن کا تیری طاق تیری طاق تیری طاق تیری طاق تیری طاق مرحبا 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 کوئی سو نہیں رہا ہے سر 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 ملو سر سر میں جاکی وشونات کو سب بتا کے آتا ہوں لگتا ہے گاؤں میں لفڑا بڑا ہونے والا ہے تم لوگ یہی پر رکنا میں بس ابھی آتا ہوں ہاں اسکول بن دے بہا ہوں یاں کہاں جا رہے ہو تم لوگ سارے لوگ اکٹے ہو کر راجعہام جی کے گھر ہلو ہلو راجہ رام کے گھر لگتا ہے گاؤں میں کچھ ہو کے رائے گا یہاں میری بات کوئی سنتا ہی نہی ہے گیا یار بے وجہ ہمارے کرن گاؤں میں جھکڑا ہو رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے پھر نہیں تو کیا یار وہ سبھی لوگ پوشپا کے گھر جا رہے ہیں سننا نہیں تُنے اس نے کیا کہا اب کیا کرے یار ابھی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے پوشپا کو یہ بات پتا ہے یا نہیں پتا نہیں بے وجہ ہم لوگوں کے کارن پوشپا خطرے میں پڑ گئی کوئیتہ لے کر جا رہا تھا یہ کہہ رہا تھا پتا نہیں کیا ہوگا اے 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 کرشنا کرشنا سن چھوڑ لیں گے ٹھوڑ موسیقی 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 آپ بچ گیا موسیقی جاؤ نا شادی سے پہلے تو شادی شادی کہہ رہی تھی مورت رات کو ہے لیکن میں رکھ نہیں سکتا اتنے سال تک رکھے تھے نا بس ایک دن اور رکھ جاؤ تو میرے سامنے تو کیسے رکھ سکتا چھوڑا مجھے رات تک مجھے ہاتھ بھی مت لگانا تمہیں میرے پیار کی قسم ہے بھئیہ بڑے صاحب کو میں ابھی آ رہا ہوں آج اسے چھوڑوں گا نہیں سنیے سنیے نا آرے آرے دہا جا رہا ہے بیٹا تُو تین دنوں تک تُو باہر نہیں جا سکتا اب شگون ہوتا ہے نہیں رکھ سکتا بڑے صاحب کو خطرہ ہے بیٹا میری بات سکتا رکھ جاؤ ہاں آج اسے چھوڑا آج اسے چھوڑا چلو دیکھتے ہیں چلو رہ آب ہی پتا چل جائے گا یہ سب کہاں جا رہے ہیں کہیں مجھے کوئی مار نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کہاں گئے سب لوگ یہاں تو پولیس والا بھی نہیں ہے راجہ یہاں کا راجہ میں راجہ میں راجہ تو ہے رانی میری رانی اے رکھ ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے تو کولی مار دوں گا مجھے کچھ نہیں پتا جو پتا نہیں وہ نہیں پوچھا جو پتا ہے وہ بتا سر 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 بات وہ ہے کی کیا بتاؤ سر بول سر میرا دوست ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے سر پنچ کے بیٹے نے اس لڑکی کو پھول دیا یہ سوچ کر ہم لوگوں نے اسے مارا سر اس لئے اس کے سارے آدمی آ کر ہماری جاتوالوں کو مار رہے ہیں سر اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا گلتی ہو گئی سر تری تو دماغ میں یہ کتے رپاس کیا کیا ہے تنہیں پتا تجھے سر 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 ہون دے سر شرٹ کھول اس کے سر شرٹ کھول مجھے کچھ نہیں پتا سر نیچے پیٹ سر گوڈ یونگ سر گوڈ یونگ کون سر میں گھاٹی گاؤں سے سب انسپیکٹر رنجیت بات کر رہا ہوں اوکے ٹیل می گاؤں میں لفڑا ہو رہا ہے سر لوگ سونی نہیں رہے ایک پھول کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں پھول کے لیے ہاں سر ایک پھول کے لیے گاؤں میں اتنا بڑا لفڑا ہو رہا ہے جی ہاں سر ہاں ہاں کیا ہوا اس پی اتنے ٹینشن میں کیوں آزادی سے پہلے یہ سب قال اکھند بھارت تھا مُتھی بار موٹھی بھر موٹھی بھر لوگوں کے قارن یہ پوری دنیا غلام بن گئی سبھی لوگ غلاموں کی طرح زندگی جینے لگے اور بے موت مرنے لگے اور مرتے بھی رہیں گے اور ایسے میں ایک پھول کے لیے لفڑا کر کے مر رہے ہیں مطلب تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو ہم اپنا اتحاظ بھول چکے ہیں اب ہم اسے پڑھنا ہوگا کوئی بتائے گا نہیں ہم اس ایسائی کو فون کرو وہاں کی سیچویشن کو سنبھالنے کے لیے بولو بس ایسے ہی ٹرگر دبا کے انکاؤنٹر کرنا صحیح نہیں ہے سیر چائے لے کر آؤ مسالے والی چائے میرے لیے ایس پی صاحب کے لیے بھی دیکھو چار بج گئے ہیں ابھی تک وہ پروگرام والے آئے کیوں نہیں مجھے کیا پتا وہ خود آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے تم جا کے تیار ہو جاؤ میں ایسے ہی جاؤں گی وہاں جانے کے بعد تیار ہوں گی باپ بیٹی دونوں ایک جیسے ہیں کیوں بھائی ٹائم کتنا ہو رہا ہے اتنا لیٹ کیوں آئے تم ابھی جائیں گے تو پروگرام ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور واپس کب آؤ گے وہ وہ اچھا تم 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 اس لکشمی کے بیٹے ہو نا ہاں 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 تمہاری ماں کیسی ہے بہت بہت اچھی ہے ماں میں چلتی ہوں چلو چلتے ہیں پشپا کون تھا وہ وہ ہی تھا جی پروگرام والا لڑکا یہ کیا مجھے بتائے بھی نہ چلی گئی ارے بتانے کا ٹائم کہا تھا اس کی تو وہ پولیس والا آ گیا یار نہیں تو اس ویر کا سر کاٹ کے فیک ڈالتا میں آج اے چھوٹے بھلے ہی بھیر بچ کے نکل گیا ہو پر اس پولیس والے کو اوپر صحیح نشانہ لگایا پتھر لگتے اس کا خون نکل گیا تھا پروگرام والا کو تو ہمارا گھر پتا ہے تم کیوں آئے ہو اوہ تم وہاں بھی لائٹ لگا رہے ہو ہاں ہاں اچھا انہوں نے مجھے لانے کو کہا ہوگا ہاں ہاں کیا دیکھ رہے ہو کچھ نہیں کچھ نہیں تو تمہارے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے وہ دھوپ ہے نا تم چلو ٹھیک ہے تم نے گاڑی کہاں کھڑی کی ہے وہاں پر مندر کے پاس جلدی چلو نہیں تو جیپ چلی جائے گی مندر تو اے ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑو اے انہیں یہاں بلاؤ میں نہیں جاؤں گی تھوڑی ہی تو دھوڑ ہے نا کیا تھوڑی دور تھوڑی دور لگا رکھا ہے گھر سے میں یہ گھنگرو تک پیروں میں نہیں پہن کر آئی مزاک لگ رہے تمہیں میں کسی پروکرام میں نہیں چاہنے والی جاؤں کیا کرنا ہے پیروں میں بس گھنگرو ہی پہننا ہے چی کسی تمشک پیروں میں بسبد الف включ ثلاؤں جاؤں ہاتھ ملط سے کسی پیر من پیر می خور باسس ಽ‌اله Stephanie موسیقی 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 لوگ کون هی وہ لوگ اور ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں بیٹی یہ بھی چاچی ہے میری بیوی کو مت بتانا میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے وہ لوگ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں بولو وہ سیدھے سیدھے بول بات کیا ہے ایک منٹا چاچا جی یہ بھول تمہاری چاچی کے پاس سے آ رہا تھا تو خالی ہاتھ کیسے آتا یہ میرے بگیچے کہیں ہیں یہ لڑکی مانگ رہی تھی تو تب نہیں کھلا تھا لیکن اب کھل گیا یہ پھول کہاں سے آیا میرے پڑو اس کے گھر کا ہے لڑکی کا مسکرانہ پیار ہے ایک لڑکی نے دیکھ لیا تو پیار سمجھ بیٹھا تم لوگ انسان ہی ہو نا وہ پوشپا بچپن سے میں ہاں تو بچپن سے کیا تیرا نام تک ٹھیک سے نہیں پتا مجھے ایسے میں میں تجھ سے پیار کروں گی کیا میں نے تجھ سے کبھی ایسا کچھ بولا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں تو کیوں تُنے یہ سب کیا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے تجھ پہ بھروسہ کر کے تیرے ساتھ آئی اب میرے ماتا پیتا میرے بارے میں کیا سوچیں گے بتا چھ اس کو ایتے سے مر جاتی تو اچھا ہوتا ہے دیکھ راجہ رام میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا بغاوت کرنی ہے تو جنگل میں جا اور اگر یہاں رہنا ہے تو شامتی سے رہ یہ گاؤں ہے یہاں سارے گھر ہی ایک جیسے ہوتے ہیں ہر گھر میں رہنے والے الگ الگ جاتی کے ہوتے ہیں یہ بات میں نے تجھے پہلے ہی بتائی تھی لگتا ہے تُجھ سمجھا نہیں ہے اس سے بات کیا کرنا بھائی آپ بولو بس اس کے لئے آرے رکو کیا بات کر رہا ہے تو تمیت سے بات کر راجہ رام غلطی تُو نے کی ہے ایسا میں نے کیا کیا ہے جو ایسے لفنگوں کو میرے گھر لائے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں نے گلتی کی ہے زبان کو کعب میں رکھ اور چپ چاپ یہاں سے چلا جا سب مل کر رہیں گے گاؤں میں تو تیری طاقت بڑھے گی سوچتا ہے تُو نے ہمارے گاؤں کو سبجھا کیا ہے آدیش دینے والوں کے لیے غلامی کرنے والے بھی چاہیے تو ڈمرو بجا کے گانا گا کے پورے گاؤں کو ایک کرنے کی سوچ رہا ہے میں نے تجھے اس دن پنچایت میں سمجھایا تھا میری بات تیرے کانوں تک پہنچی نہیں سن راجہ رام پیدا ہوتے ہی جات تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن مرنے کے بعد بھی جات نہیں مرتی یہ تو یاد رکھنا اس دن کی پنچایت کا بکھیڑا آج کیوں بکھیڑا میں نہیں ہی تُو کر رہا ہے سوچا تھا تجھے سمجھاؤں گا تو تُو سمجھ جائے گا لیکن تُو سمجھا نہیں بیٹی کا سہارا لے کر تُو نے گاؤں کی عزت اچھال دی میری بیٹی ہے سوچ سمجھ کے بات کرنا ہاں تیری ہی بیٹی ہے کوئی ایرہ ایرہ دوسری جات والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے نا وہ بھی پورے گاؤں والوں کے سامنے سے بھاگ رہی تھی کیا بک رہا ہے تُو زبان کو لگامتی تیری جات کیا ہے ہاں دیکھ راجہ رام پڑوسی بھی اگر ہماری جاتی کا نہ ہو تو ہم اس کی چندہ نہیں کرتے یاد رکھ تیری بیٹی جس کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ ہماری جاتی والا یہ دیکھ تیری بیٹی کا ہے آخری یاد کے طور پر رکھ لے چلو اب چلتے ہیں پر کہاں اسے جہاں سے لایا ہوں وہاں چھوڑنے مطلب اس کے گھر ہاں وہ ہی یاد تُو پاگل ہو گیا ہے کیا باہر کیا ہو رہا ہے تجھے پتا ہے نا اگر تُو باہر جائے گا تو بچے گا نہیں ارے کرشنا پلیز یاد میری بات مان لے یاد اگر ان لوگوں نے تم دونوں کو پکڑ لیا نا تو لفرا اور بڑھ جائے گا یاد میں نے پہلے بہت بڑی غلطی کیا میرے کارن اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے ہر دن اس کی رہا دیکھنے والی میری آنکھیں آج میری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اس سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس کے آسوں کا کارن میں ہی ہوں یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی اب میں چھپ نہیں رہ سکتا ویسے بھی بہار جاتے ہی مار دیں گے اس لئے تو ڈر رہا ہوگا لیکن میں تو کب کا مر چکا ہوں اس کے ہاتھ اس کے پتہ کے ہاتھوں میں جب تک سوپنا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں بہلے ہی میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اب جینا ستھ میں ہے مرنا ستھ میں ہے رہنا ستھ میں اب ہمیں چھوٹے نہ ہتھ یہ جودہ نہ ہو رستے ہو دشمن جگیے نہ بچھڑیں گے وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے تو جا کر لڑکے کو سمال میں دونوں کو سمال لوں گا بنزر جمین کے لئے اس کے باپ نے اپنی جان دے دی اور اسے دیکھو نئی نویلی دولہن کو چھوڑ کر بدلہ لینے چلا گیا جب تک جیئیں گے زمین کے لئے ہی لڑیں گے ایک دن اسی میں مل جائیں گے یہ جانتے ہوئے بھی جات پات کے نام پر لڑ رہے ہیں آج بس وہ وشونات مل جائے اس کی تو اس کا تو میں آج خون پی جاؤں گا لیکن ہم تو دارو پی رہے نا بے سالے تجھے مٹن بہت پسند ہے نا کھا تیری تو کھا ہاں اس راجہ رام نے بھائی کی سب کے سامنے عزت اتار دیں بول ایسا کیا ہوا اس راجہ رام نے ہمارے بھائیا کے موپر دربا زبن کر دیا بھائی ابے خجور کیا ہوا ساف ساف بول ارے یہ کیا بھائی اس کی لڑکی کسی لڑکی ساتھ بھاگ گئی ہے اچھا کون ہے وہ کوئی بھی ہو بھائیا آپ کے گھر میں آپ کی تو کوئی سنتا نہیں ہے یہی اگر میرے گھر پر ہوتا نا تو کٹ کے رکھ دیتا کیا آپ بکواس کر رہا ہے جو ہوا وہ بول وہ ہی بھائی آپ کے راجہ رام کی بیٹی پورے گھاؤں کے سامنے اس کرشنا کا ساتھ بھاگ گئی ہے ارے بہاپری لگائی تھا پورے گھاؤں کی عزت مٹی میں ملا دی وہ جب تھمکے لگارے دی تب ہی سمجھ گیا تھا ہمارے رام کے ساتھ کچھ ایسا کر دے گی کر دیا پورے گھاؤں میں جو عزت تھی وہ ساری لوٹ گئی تو ہاں سمانچو ارے اتنا سیرس کیوں ہوتے بھائیا ہاں اے کیا ہو گیا اس میں وہ دونوں پیار کرتے ہیں بھاگ گئے اس میں غلط کیا ہے بات وہ نہیں ہے منگش بھائی تم کیا بول رہے ہو تمہیں سمجھ آ رہا ہے کیا وہ اچھا تو پی رکھی اے میری تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھا ارے شانت ہو جاؤ بھائی کیا شانت ہو جاؤں میں ہماری جات کی لڑکی کو لے جائے گا وہ تمہارے جات کی لڑکیوں کو ہمارے جات کے لڑکی زیادہ بھاسند ہیں خیم مار ڈالوں گا میں الگ الگ جات کے لڑکیوں اور لڑکیاں ساتھ میں بھاگ رہے ہیں سر اسی لئے گاؤں کے لوگ جات کے نام پہ لڑ رہے ہیں سر سر کیا پوزیشن ہے سب ٹھیک ہے نا ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اسی لئے پورا گاؤں آپس میں لڑ رہا ہے سر وٹ کیا کہہ رہے ہو لفڑا تو ایک پھول کا تھا نا ہاں سر ایک سر ایک سر کاسٹیشو ناو کاسٹیشو ناو سر ایک لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ہے اس کی وجہ سے گاؤں میں دنگا ہو گیا ہے انکاؤںٹر کر دو سر ہم وہاں کم سے کم سو لوگ ہیں ایک ایسا ہی تین حوالدار کیا کر لیں گے ایک ایسا ہی تین حوالدار کیا کر لیں گے اگر ان دونوں کی موت سے رک جاتی ہے تو ان دونوں کو مار دینا ایک دھرم کا کام ہے سر یا نیا ہے سر نیا ہے یہ دھرم کے لیے دھرم کبھی بھی انیائے نہیں کرتا ہے سر دو ووٹ آئی سی سر جو کہا وہ سنا نا ان بچوں کا انکاؤںٹر کرو گے ان کو لگتا ہے کہ کندلیاں ہم بناتے ہیں کندلیاں اوپر والا بناتا ہے یہ بھول گئے وہ لوگ روز کھانا کھا رہا ہوں یا خون پی رہا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا سر اب کیا کریں گے سر اس گن کو چلانے والا صرف میں ہوں لیکن مرے کا کون کون پتھا نہیں ایک دن بس آج کا ایک دن وہ میرے سامنے نہیں آنے چاہیے ایک 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 رام چندر جاننا دے اسے کم سے کم یہ تو جا کے انہیں بچا لے گا آپ کی مسالہ چاہے لے لیجئے نو ٹھینکس کوورمنٹ ہے نا تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے بس یہ ڈیموکریسی ہے نا 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 ایک لوگ تانترک دیش دنیا کا سب سے بڑا لکھا ہوا سمبیدھان دیش کے لیے اس گرندھ کو دو سال گیارہ مہینے اور 28 دنوں میں لکھا گیا دھا اس کے اندر چار سو اٹالیس آرٹیکلز بارہ شیڈولز ہیں اور ہم اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں جات کے نام پر ابھی بھی ایک دوسرے کو لوگ جان سے مار رہے ہیں اسی لیے اس سمبیدھان کا استعمال کر کے کوئی جات ایک نہ ہو اسی لیے دور کر رہے ہیں بس یہی بات ہے لیکن کچھ باتلے گا نہیں برسوں ہو گئے ہمیں ستنتر ہوئے کس چیز کے لیے کس کے لیے لڑ رہے ہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اس بات کو برسوں بیچ چکے ہیں صرف یہی ایک پستک ہے جس کے اندر ہمارے حق کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس سمبیدھان کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں بھائی تو اس کے لیے انکاؤنٹر کرنا کیا صحیح ہوگا سر آزادی کو آزادی کو لوگ بھول گئے ہیں اس سمیہ بھی آگ جلتی تھی ویسی آگ آج بھی چل رہی ہے تماشا خط نہیں ہوا ویسے ہی چل رہا ہے میرے بات سنو اس بی یہ کب میرا پد ہے اس میں جو چائے ہیں وہ میری پرجا اور اگر اس کب میں اگر ایک مکھی گر جائے مطلب ان دونوں بچوں کی طرح ٹھیک ہے بچے ہی ہے نا چائے اگر بھیگ دی تو میرے پد کا کوئی ارث نہیں رہے گا مکھی کی وجہ سے اگر کب بھیگ دیا تو دیش کا کوئی ارث نہیں رہے گا ٹھیک ہے آنک بند کر کے چائے پی ہی لیا تو میں نہیں بچوں گا چلو اب تم ہی بتاؤ کیا کریں اس سمبیدھان میں جو قانون لکھا ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے لکھا ہوا سمبیدھان کا سمبان کر کے جو قانون لکھا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے دو یوں انڈرسٹینڈ ویسے تیری بات پر بھروسہ کر کے تیرے ساتھ آنا ہی بیوکوفی تھی اب تو موت ہی سزا ہے اگر موت ہی سزا ہے تو موت میری ہونی چاہیے تمہاری نہیں چلو مہارت دیش میں انگریزوں کا شاشن تھا مہارتیوں کی انگریزوں نے غلام بنایا صبح سے گھر نہیں آیا ہے یہ کچھ کھایا ہوگا یا نہیں مہارت دیش پر شاشن کیا مہ, مہ کون آیا دیکھو تو کشور تم آو آو تیوہار منعنے آئے ہو ہاں چاچی پرسو ہی آیا ہوں آپ کی بہو کے گھر گیا تھا آج ہی یہاں آیا ہوں کرشنا نہیں ہے کیا صبح نکلا تھا ابھی تک نہیں آیا ہے یہ ایسے گھومنا کب بند کرے گا یہ لڑکا کب سمجھداری سے کام لے گا آپ کے سارے دکھ ختم ہو گیا چاچی کیا کہہ رہے ہو بیٹا چاچی صحیح کہہ رہا ہوں کشنا کا ویزا آگیا اپنے ساتھ اسے دوبائی لے جاؤں گا میرے پتی بھی ایسے ہی گئے تھے پھر کیسے لوٹے یہ بات میں بھول نہیں پائی اور یہ جانے کی ضد کر رہا ہے کم سے کم تو تو اسے سمجھا آپ کی آنکھوں میں آسو نہ آئے اسی لیو میرے ساتھ دوبائی جانا چاہتا ہے یہاں رہ کر کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں یہاں رہا ہے بھائیہ یہاں تو کوئی کام بچا ہے نہیں ماں کو چرکھا چلانا پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھاپے کی اور بڑھ رہی ہیں اس لیے میں مر جاؤں گا لیکن انہیں تکلیف نہیں دوں گا بھائیہ وہیں پر کوئی کام ڈھونو نہ بھائیہ یہاں کچھ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں بہن کی دھوم دھام سے شادی کروانی ہے ماں کا اچھے سے علاج کروانا ہے ہمارے گاؤں میں گھر بنانا ہے اس میں ماں کو رانی کی طرح رکھنا ہے یہ سب کرنے کے لیے تو جانا ہی ہوگا دوبائی اتیت میں جو ہوا اس کے بارے میں سوچ کر تم ڈر رہی ہو نا اور وہ تم لوگوں کے بارے میں سوچ کر جی رہا ہے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میرے ساتھ رہے گا وہاں میں اس کا پورا خیال رکھوں گا ٹھیک ہے بھیج دوں گی چاچی یہ تم اسے خود دینا مسکراتے ہوئے دینا خوش ہو نا گاؤں میں لفڑا ہو رہا ہے مجھے کل صبح ہی نکلنا ہے آج اس کا اچھے سے خیال رکھنا چلتا ہوں چھوٹی سمحال کے رکھنا وہ آئے گا تو میں دے دوں گی ٹھیک ہے ماں پتہ نہیں دوبائی میں کیسے رہے گا اس بے شرم لڑکی نے ہماری پور عزت پر داگ لگا دیا انہیں آج اس گاؤں سے باہر نہیں نکلے دیں گے چلو رہے اس سے جا کر کتنی دیر ہو گئی ابھی تک گھر نہیں آیا ماں جی ہاں بیٹی میں جا کر انہیں ابھی لے کر آتی ہوں سنو بیٹی دیکھو بیٹی نہیں تین دن تک گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ شگون ہوتا ہے نہیں ماں جی آپ شگون کچھ نہیں ہوتا مجھے جانے دیجئے میں جا کر انہیں لے کر ہی آؤں گی دیکھو ماں جاؤ بیٹی میری بات مانو دیکھو روک جاؤ بیٹی وہ لچھی رام بچ کے نکل گیا بھائی آج بچ گیا ہے وہ لیکن اگلی بار بچ کے نہیں جانے بھالا ہے کیا ہوا تجھے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے وہ بڑے سب آپ کو شام کو تو تیرا مورت نکلا ہے نا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے لڑکی کو کلہ چھوڑ کر بدلہ لینے نکلا ہے مرد بنتا ہے ان سب کو میں دیکھ لوں گا جانا ٹھیک ہے بھاؤنا 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 سبی 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 سر وہ سب عام انسان ہیں سر انسان ہے یہ عام انسان ہے تھوڑی سی زمین کے لیے ایک عام انسان کو مار کر اسی دھرتی میں دفنانے والے یہ لوگ عام انسان ہے کیا میں تمہیں ایک اتحاظ بتاتا ہوں اس وشال شرشتی میں انسان سے پہلے بہت پر جاتیوں نے جنم لیا ایک راکشک جاتی کے گھر میں ایک مانو جاتی نے جنم لیا جس نے جنم لیا وہ عام تھا کیا نہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے دماغ کے اندر شکار کرنے کا خیال پیدا کیا پیٹ کی بھوک مٹنے کے بعد اس کے شریر کی واستنا چاہ گھٹی پھر اس نے ایک عورت کا پیچھا کر کے اس کا شکار کر کے شریر کی بھوک مٹائی روز پیدا ہونے والی ان اکشاہ کو چھپانے کے لیے اسے ایک گھر کی ضرورت پڑی اور وہی اس کا گھر بن گیا اور وہی اس کی سمپتی بن گئی پر وہ انسان وہاں رکا نہیں آگے بڑھا اس کی اندر ایک اور بڑی اکشا پیدا ہوئی وہ تھا اپنا عدکار پانا اپنے نام کا عدکار پانا اس کے لیے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اکھٹا کرتا ہے اور انہیں ایک جگہ لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب مل کر کام کریں گے اور سب اس کی بات کو مان لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو راجہ سمجھنے لگا اور سب لوگوں کو اپنا غلام سمجھنے لگا اس نے کہا کہ وہ سب ہی کو ان کا کام بتائے گا جو لوگ بھی طاقتور ہیں وہ راجے سمجھلیں گے اور جو کمزور ہیں وہ نیش کا کام کریں گے وہی سے وہی سے پیدا ہوا یہ سماج میں جا دیوان اور اسی سے اس دیش میں جا دپاد بھید بھاؤ کا یہ زہر سماج میں پھیل گیا میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں بدلیں گے یہ کبھی بھی ایک ہونے والے نہیں ہیں موسیقی موسیقی جیون مریتیو دونوں خیر ابرو سپنے جل گئے یہ ہوا سلم کیوں موسیقی یہ دھرم سنکٹ کی موسیقی 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 بات کرنا نہیں سکھائے اس لیے میری بات کی کوئی قیمت نہیں رکھی چلنا نہیں سکھائے اس لیے راستہ بھٹک کر کہیں اور چلی گئی دیکھ راجہ رام پڑوسی بھی اگر ہماری جاتی کا نہ ہو تو ہم اس کی چنتہ نہیں کرتے یاد رکھ تیری بیٹی جس کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ ہماری جاتی والا ہو بھائیہ مجھ سے بہت پہلے سے یہ دل میں ہے اور دل کے لیے محنت بھی کر رہا ہے لیڈر کے لیے یہی کریکٹ ہے کسی بھی ایرے گیرے کو لیڈر نہیں بنا سکتے لیڈر کا ایک لکشہ ہوتا ہے ایک جات ہوتی ہے اس کے خون میں کرود ہونا چاہیے اس خون کا ایک حق ہونا چاہیے خون کا حق ہونا چاہیے مطلب اس دل کا تمہیں ہی لیڈر بننا چاہیے وہ خون تیرا ہی ہونا چاہیے خون ہم سب کا خون ایک ہی ہے ہم سب کی جات ایک ہی ہے سوچ کر میں یہاں آیا تھا پر ایک ہی رنگ کے خون میں بھی الگ رنگ دیکھو کے سوچا نہیں تھا پیسے بھی میرا خون میری زندگی کا بھلا کرے گا پر کسی کی امید کو نہیں مارے گا میں اب یہاں نہیں رہ سکتا جا رہا ہوں سنو راجہ رام جاتی واد تمہیں پسند نہیں تا اسی لئے گاؤں چھوڑ کر یہاں آئے اب واپس کیوں لوٹنا چاہتے ہو کسی نہ کسی دن یہ جاتی واد واپس لوٹ کر تمہارے گھر پر ضرور جائے گا تب تم کیا کروگے جب تمہارے سممان کے ٹکڑے ہو جائیں گے تب اس دن کیا کروگے کہاں جاؤگے میں ضرور دیکھوں گا جات 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 یہ جاتی واد بیچ میں آیا اس لئے میں نے دل چھوڑ دیا آج جاتی واد بیچ میں آیا تو خود کی بیٹی کو چھوڑ دوں کیا مار دوں کیا پلکوپی جی سے بٹھا کے رکھا اس کے آنکھوں میں آنسو آنے دوں ایک ہی خون ہے ہم باپ بیٹی کا انہی ہاتھوں سے مار دوں کیا نہیں جی ہماری اکلاوتی بیٹی ہے چھوڑ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے 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 موسیقی بھائیہ چھوڑ دونا بھائیہ اس لفڈے سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے بھائیہ ہمیں سب پتا ہے یہ سب ہم نے ہی کیا ہے لڑکی کو ہی پر چھوڑ کر تجا لیکن کیوں بھائیہ کیونکہ اس کے باپ کا اور میرا پرانا حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب آج یہیں کیں ختم ہو جائے گا تجا بھائیہ 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 اس کے باغیہ تحس مت پر چاہت باغیہ کہ یہ اس کے دور آه بھائیہ ماشور مہ آج کے بعد تیرا باپ ہم دینوں کے پیر دھوکر پانی پیے گا سمجھی دو خوش مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بھائی آپ تک آئے نہیں وہ دکان پر ہی ہوگا جا کے بھول اللہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر من کی کلپنا اس سے کچھ نہیں ہوتا بھلے ہی ہم ملنا کیوں نہ چاہتے ہوں ہم کانون کا کتنا بھی استعمال کریں لکھا تو انسان نہیں ہے نا سر اتیاز تو بس یاد ہی ہے سر اتیاز میں لکھا ہے اس لیے نہیں ملیں گے لیکن کبھی تو ملیں گے اس میں کیا لکھا ہے یہ میں جانتا ہوں مجھے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کرند کو کس انسان نہیں تو لکھا ہے سر یہ کام اس سے بلکل نہیں ہوگا سر میں ابھی کیا بھی یہ نوکری چھوڑتا ہوں سر انہیں مارو یا چھوڑو آپ کی مرضی موسیقی 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 سب کچھ میرے ہی کارن ہوا ہے اس نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں تھا سب کچھ میں نے ہی کیا اسے پیار کہے ہی نہیں سکتے موسیقی مجھے معاف کر دیجئے راج آرام جی موسیقی 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 موشبا 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 موسیقی 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 جس دن بیتے ہوئے عطید کو گرنتوں میں لکھا جائے گا جس دن ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو جائیں گے جس دن ساری ناکامیاں پریم کہانیاں عمر ہو جائیں گے جس دن سمیدھان میں وہ چیزیں لکھی جائیں گی جو ضروری ہیں جس دن انسان میں پیدا ہوا پیار انسان کے بنائے ہوئے جاتی بات سے جیت جائے گا تب میں پھول بن کے کھلوں گا اور کبھی مرجھاؤں گا نہیں موسیقی 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 موسیقی